اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل سو میں گھر آگی تھی اور شام میں اتنا تھگی تھی کہ کھانا کھا کے سو گی تھی سو ابھی ہو رہی ہے صبح اور میں اٹھی تھی اور آج نہ ہوا گی کہ ماما کی طبیعہ تھراب ہوگی تو آج پورا دن میں ان کے ساتھ تھی اور پھر جب ہم دن کو واپس آئے تو باجی نے کھانا بنا لیا تھا ان کی نا اچانک طبیعہ تھراب ہوگی کیونکہ اب موسم ہی ایسا ہے ان کو اگدم سے بہار ہو گیا تو ہم بس ہسپیٹل میں ہی رہے تو جب ہم واپس آئے تو بس کھانا بن گیا تھا تو یہ میں ماما کے لئے کھانا ڈال رہی تھی کھچڑی بنائی تھی ساتھ میں دال بنا لی تھی پہلے پلان تھا کہ صرف دال بنائیں تو میں نے کہا کہ کھچڑی کیا میں نے کہا تھا کہ وائٹ رائس بنا لیں گے وہ ماما بکھا لیں گی تو پھر باجی نے تھوڑی سی کھچڑی ٹائپ بنا لی تھی ساتھ میں تھا جی دہیں اور سلاد یہ والا جو سلاد ہے نا مجھے بڑا پسند ہے اور ساتھ میں تھا جی دہیں یہ دہیں بھی جو ہے نا وہ ماما نے گھر میں لگایا ہے تو بس میں نے یہاں پہ ماما کے لئے نا پلیٹ بنائی اس سے پہلے میں ان کو نا ویٹا بیکس دے آئی تھی پھر اس کے بعد جب سب کھانا کھانے لگے تو میں نے کہا یہ بھی ماما نے کہا کہ ان کو بھی دال چاول کھانے ہے تو پھر میں نے کہا ان کے لئے بھی پلیٹ بناتے ہیں تو بس میں نے ان کے لئے یہاں پہ ڈالا اور دیں تھوڑا سا زیادہ ڈال گیا تھا بٹ میں نے پھر بعد میں نے اس کو نکال دیا تھا سو یہ رہی فائنل پلیٹ تو میں نے اس کو صاف ستری کر کے نا تو پھر میں دینے گئی تھی کیونکہ وہ میں ریکارڈ کر رہی تھی نا تو اس ٹائم سمجھ ہی نہیں لگتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تقریبا دو ہو گئے ہیں پورے نا تو بس ماما اندر تھی تو میں ان کو دیکھ کے آئی کھانا آج جتنا پورا دین بس اسی طرح ہی گزر گیا تو اس کے بعد جی میں اپنے لئے بیٹھی میں نے اپنے لئے پلیٹ بنائی اور میں نے ساتھ جو اپنا سیزن ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا ویکنڈ تھا تو میں نے کہا کوئی نہ کوئی دیکھ لوں تو یہ میری فرینڈ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ دیکھو اس میں یہ بہت اچھا ہے تو یہ ہے کوئن آف ٹیرز تو اس کی میں نے تقریبا دو اپیسورز دیکھی ہیں تو مجھے فیلال تک ٹھیک ہی لگا ہے میں نے اتنا ڈیٹیل میں دیکھ ہی نہیں پائی کیونکہ بیچ بیچ میں کچھ نو کچھ نو کچھ ہوتا ہی رہتا ہے تو مزہ نہیں آتا فلو میں دیکھو تو اچھا لگتا ہے اچھا بھی شام میں جب اچھا کھانا کھانے کے بعد ہم سب سو گئے تھے میں بھی سیزن آف کر کے سو گئی تھی شام میں اٹھی بائی رہی تو باجی اور ماما یہ مارے گر میں پودا لگاوا ہے کچھ ٹائم بعد میں آپ کو دکھاؤں گی جیسے پورا کھلتا ہے نا جیسے سائیڈ پہ پھر وہ جو ایکسٹر ہوتا ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں تو ابھی بیچ میں نے آف پھول نکل آیا جو کے بعد میں کھلے گا تو وہ بس باجی جو سائیڈ والے کٹ کر رہی تھی اور یہ میری بین ہے بیچ میں اپنی ہی کچھ نو کچھ کہہ رہی تھی تو میں نے کہا اس کو بھی اٹ کر لیتے ہیں تو آج موسم بھی بہت اچھا تھا کیونکہ رات میں ہو گئی تھی بارش اور ابھی بینہ بادل آئے ہوئے تھے شام کے ٹائم تو شام کے ٹائم ویسے بینہ بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے آج کل اور دن میں اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے بس پھر ہم سارے شام میں بیٹھے اور یہ ہے جی صبح مارننگ کا ولاغ میں اٹھی تھی تو میں نے اپنے لیے ناشتہ بنانا تھا ناشتہ کیا ماما نے میرے لیے پراتھی بنا دی تھی اور جو چائے تھی وہ مجھے نہ اپنی ہی ہاتھ کی پسند ہے پتہ نہیں گھر والوں کے ہاتھ کی مجھے چائے پسند ہی نہیں آتی مجھے پینے ہی نہیں ہوتی وہ اتنی ہیوی لگتی ہے مجھے ذرا پتلی سی چائے پسند ہے پر پتہ نہیں وہ لوگ تھک چائے بناتے ہیں مجھے نہیں پیچاتی اچھا تو یہاں پہ چینی اور شکر تھی تو میں نے کہا چلے آج شکر ڈال لیتے ہیں کیونکہ چینی تو میں ٹوٹلی ہی اگنور کر رہی ہوں سو چینی نہیں لے رہی اور میرا یہ بس کچھ ہی دن ہے لاسٹ ویک ہے جس میں پھر اس کے بعد میں تھوڑا بریک لوں گی اور جی یہ دیکھیں ماری چائے جو ہے وہ ابل گی ہے یہ میں نے ایک طرح سے دودھ پتی ہی بنائی تھی اور میں نے کہا اب کیا کلے کے لیے پروپ پر چائے کی تو میں نے دودھ میں بس چینی پتی ڈال لی اور میں لاچی ضرور ڈالتی ہوں چاہے میں مجھے اس طرح دودھ کی سمیل نہیں پسند اور یہ جی چیکن ہے جو ابھی آج میں نے بنانا ہے اور اس کی ریسپی بھی میں آگیا آپ کو شیئر کروں گی اور مین وائل میری چائے بھی بن گی ہے تو بس میں نے اس کو نکالا اور اپنے کپ میں ڈالا اچھا یہی سیم اگزیکنا میرا کپ جو ہے ہوسٹل میں ہے اس طرح کے دو مگز ہیں ایک گھر میں اور ایک میں ہوسٹل لے آئی تھی ساتھ تو ایک جیسے لگ رہی ہے نا تو اچھا جی میں نے پھر یہ اچار نکالا کیونکہ رات کو جو دال چاول بنائے تھے رات میں وہ ختم ہوگی تھی دال اور صبح انڈا تھا مجھے انڈے پسند مطلب میں کیونکہ ہوسٹل میں کھاتی رہتی ہوں تو میں گھر کہتی ہوں کہ مجھے صبح ناشتے میں انہا انڈے نہیں کھانے کچھ اور ہو نا تو پھر یہ اچار تھا ماما نکال کے دیکھے گئی تھی تو میں نے کہا اچھا چلیں یہ کھا لیتے ہیں تو پھر بس پرارٹی کے ساتھ میں نے یہ اچار کھایا یہ سرکے والا اچار ہے اس میں کٹی بھی دڑا مرچیں اور یہ میں گھر سے دیکھ رہی تھی تو اس میں سونف اور اس ساری چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے بس یہ گاجر اور مرچ نکال لی اور اس کے ساتھ اپنا ناشتہ کیا اور یہ بہت مزے کا تھا ایک طرح سے تھوڑا سا ہیلڈی تو نہیں ہے پرارٹی بھی ہے اور اچار بھی ہے بڑ مجھے پسند ہے تو میں نے یہ کھایا اچھا یہ دیکھیں یہ اتنے مزے کے نا اس کے نیچے سپائسز تھے اس میں لیمو ہے گاجر ہے مرچے ہیں اور اس میں نیچے وہ بھی ہے لسن سو وہ بھی مزے کا ہے اچھا میں نے ناشتہ کیا اس کے بعد جی اب میں یہ چکن کو سٹارٹ کرتی ہوں اور اس کا جو سب سے پہلے آپ سکرین شاٹ لے لیں سو یہ سکرین شاٹ آپ لے لیں آپ نے لے لیا ہوگا اس میں میں نے سارے سٹیپ بے سٹیپ لکھا دو میری نیشنز کرنی ہے آپ نے سکرین شاٹ لے لیا ہوگا سو اب آپ نے سٹارٹ کریں گے اس میں سرکہ ڈالیں گے فور ٹیبل سپون سرکہ ڈالنے کے بعد اس میں نمک ایک سے دور چمچ آپ ڈال دیں کیونکہ اس کو اچھی طرح سے یہ جو ہوگا اس میں اچھی طرح سے رچ بس چاہے اس کو مکس کرنے اور یہ جو اس میں ایکسٹرا بلرڈ اور چکن میں ہوتا ہے اچھا اگر آپ لے رہے ہیں بونلیس چکن تو وہ تو بیسٹ ہے اس کی یہ مزے دار قسم کی کریمی چکن ہنڈی بن دی ہے لیکن اگر آپ یہ ہڈی والا چکن لے رہے ہیں تو اس کے لئے مطلب پریفر کریں کہ بونلیس ہی لے اب یہ گھر میں آ گیا تھا تو میں نے یہی یوز کر لیا تو میں یہاں پہ مرچیں واش کر رہی تھی اور اس میں زیادہ ساری مرچیں ڈال دی ہیں ان فیکٹ یہ بھی تھی اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اور بھی چاپ کی تھی ٹھیک ہے سو بس ان کی ٹوپیاں آپ نے اتار دے نہیں ہے اور ان کو اچھی طرح سے ساپ کر لیں مرچیں بہت مجھے پسند ہے یہ گرین مرچیں نا تو اچھا یہ والا جو ہے نا بلینڈر اس کو کہیں یہ ہینڈ بلینڈر ہے یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی یا اگر آپ کو چاہیے ہوا تھا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا میں بتا دوں گی اور یہ کوہن سا لیا اور کتنے کا لیا یہ بھی سو انشاءاللہ نیکسٹ میں بلوگ میں بتا دوں گی سو یہ جی بلینڈر جو ہے اس کو نہ میں نے ڈالا اور میں ایک ہاتھ سے نہ کوشش کر رہی تھی پر نہیں ہوا تو میں نے پھر ہیلپ مگوائی اور میں نے باجی کو دیا کیمرہ کے آپ پکڑیں میں اس کو کروں پر یہ ہو ہی نہیں رہا تھا پتہ نہیں گیا اس نے میسے دنی جنگ کی نا میں نہیں دیر لگی رہی لگی رہی ہے پھر میں نے سارا نکالا پھر اس کو لگایا پھر بھی نہیں تو بس ایک بار ہوا یہ بیچ میں پھر ہو ہی نہیں تو پھر جی باجی کہتی ہیں کہ چھوڑو میں کرتی ہوں تو پھر انہوں نے کیا تو ہو گیا بھی دیکھنا ہو جائے گا اچھے شروع میں ان سے بھی نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا لیکن ان سے سیکنڈ بار میں ہو گیا تھا میرے سے ہو ہی نہیں رہا تھا تو بارحال انہوں نے کیا لنگری میں ہی کوٹ کے بناتی ہوتی تھی سو ساتھی یہ ادرک ہے اس کو میں نے لنگری میں کوٹ کے اچھی طرح سے اس کا جو ایک چمچ ہے پیسٹی اس میں ڈال دیا اس کے بعد اسی جار میں میں نے دیں بھی ڈال دیا آپ چاہیں تو لگ سے نکال کے مکس کر لیں میں نے کہا اسی میں ڈالتی ہوں دیں فوراں سے اچھا یہ ایک کلو دیں ہے اور ٹو کے جی چیکن ہے اور اس میں ایک کلو دیں جائے گا اس طرح آپ نے ساپ رکھ لیں اور یہ جی ہے لسن کا پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل لسن کا پیسٹ ڈال لیں میں پہلے وہ ہی ڈالتی تھی ادرک لسن کا پیسٹ ساتھی نمک ڈال لیں سو اس کو اچھی طرح سے نمک کر لیں فیلال اس میں اور کوئی سپیسز نہیں ڈال جائیں گے آپ چاہیں تو سکھا دنیا بھی اس پوائنٹ پر ڈال سکتے ہیں پر وہ ہم آگے ڈالیں گے اچھے یہ میں نے اس بلینڈن میں ہی سارا کچھ ڈال کے بس اس کو ایک بار دوبارہ سے اس طرح مکس کر لیا میں نے کہا اب اتنے سارے برطن کون گندے کرے ٹرسٹ میں صرف ایک کڑھائی اور ایک یہ اور ایک وہ جس میں ہم نے چکن کو میرینیڈ ہونے کے لئے رکھا ہے نا سرکہ اور نمک لگا کے بس وہ تقریبا آپ نے تیس منٹ کے لئے چھوڑنا ہے یہ دیکھیں جب تک وہ سب کچھ ہوا ہے نا اتنے میں یہ ہو گیا اس میں سے سارا یہ جو ریڈ بلرڈ ہے وہ نکل جائے گا میں نے اس کو واش کیا اور ساتھ ہی نا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا یہ ہاف ڈالا یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا مجھے اس پوائنٹ پر یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا انفریکٹ ابھی اس کے بعد نا میں اس میں چکن ڈالوں گی اچھا آپ نے اس کو تھوڑا سا واش کرنا ہے تو کر لیں ویسے اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پانی سارا سلکے میں نکل گیا ہوگا تو ایک بار آپ واش کر لیں چکن کو اور پھر اس میں ایڈ کر لیں اور اوپر سے میں نے اس میں پھر یہ پیسٹ ہے وہ ڈالا اچھا یہ والی جو گرین مرچیں تھی نا موٹی والی یہ بالکل بھی سپائسی نہیں تھی تو مجھے تو پہلے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ ڈال دیئے لیکن جب میں نے بناتے ہوئے ٹیسٹ کی نا تو یہ مجھے کم لگی تو اس کے بعد میں نے دوبارہ سے پیسٹ کیا تو آپ بھی مرچوں کی کونٹیٹی چیک کر لیجئے گا اگر آپ کی مرچیں تیز ہیں تو کم ڈالیے گا ضروری نہیں ہے کہ پندرہ سے بیس ہی ڈال دیں میری تو تقریباً پندرہ مرچیں تھی سو یہ ہے تو پھر کہیں جا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے کیونکہ اس میں مینلی گرین مرچیں ہی ڈال دیں اچھا ساتھ میں میں نے یہ لیے دو بڑے بڑے پیاز اچھا ان کو میں نے پہلے کیا صاف اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ان کی کپڑے شپڑے اتار لیں ان کی قوز اتار کے اور جی ان کو میں نے کاٹ کر لیا اس طرح سے لمبا لمبا اچھا جو میں نے ریسپی دیکھی تھی اس میں یہ گرین اس میں یہ پیاز نہیں تھا پر ہم لوگوں کو گھر میں ایک تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور پھر اس طرح چکن پورا بھی نہیں ہوتا آپ کتنی ہانڈی بنالو تو آپ کو گریوی تو جائیے تو میں نے خود سے کچھ ایک ریسپی دیکھی تھی اس کو میں نے اپنی مرضی سے اپنی مطابق اور اپنی ٹیسٹ پارٹس کے مطابق موڈیفائی کیا تھا تو پھر بس میں نے اس میں پیاز ڈالا تھا انہوں نے کچھ بھی انہوں نے جسٹ اوئل کو براؤن کیا تو اس میں سپائسز ڈال گیا اور اس طرح میرینیٹ کیا تھا میں نے اس میں پیاز ڈالا اور بھی باکی ساری چیزیں کی اس میں جسٹ جوگرٹ اور گرین چلیز تھی بس لیکن ترس می بعد جی اس میں وہ جو میرینیٹ چکن ہے دھئی سمید اچھا یہ جو سیکنڈ میرینیشن ہے اس میں دو میرینیشن ہوتی ایک سرکے والی اور ایک سیکنڈ دھئی والی یہ پندرہ منٹ کے لیے ہوتی ہے اور پندرہ منٹ سے کم ہی ٹائم کے لیے رکھیں بس اتنے میں رکھیں جس میں پیاس براؤن ہو جائے اور آپ اس میں وہ ڈال دیں ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو ڈال لیا اور کور کر کے نہ رکھ دی کیونکہ بون لیس چکن ہے تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا لیکن یہ بون والا چکن ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے پکنے میں تو اس لئے میں اس کو کور کر پک ساتھی اس میں نے کالی مرچوں کا ڈال بلیک پیپر آپ اس میں اپنی ٹیسٹ پڑھ کے اکارڈنگ ڈال مجھے ٹو ٹیبل سپون انف لگتا ہے اور یہ ایٹ دی اینڈ پہ ڈال لیا پانی سارا خوشک ہو گیا اب آپ آپ کو پتا چلے اچھا جی یہاں پہ پھر میں چار چمچ اس میں ڈال لے تھے سوکے دھنیے کے اور میرے حیال سے آگے ایک چمچ یا دو چمچ میں پسا ہوا کٹا ہوا جو زیرا ہوتا ہے وہ جو ہم لوگوں نے سارا گرم مسالہ بنایا وہ ہوتا ہے وہ چمچ ڈالا تھی جسٹ فور کلر کے لیے اور آپ دیکھیں کہ دم سے کتنا پیارا کلر آگیا نا گرین اور ییلو تھوڑا سا مکس ہو کے سو بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون ہے چکن بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح بار ایک لمبا لمبا کٹ لیں اور این پر ڈال کے اس کو دم دے دے میرے پاس دھنیا نہیں تھا اس لئے میں گانش نہیں کر پائی سوری بٹ یہ اس کی فائنل لک ہے اچھا جی یہ بنا کے فری ہوئی کیونکہ ناشتہ میں لیٹ کیا تھا بس یہ بنا کے میں سب پلیٹ مونگوائی تھی چابلوں والی اور سموسا چاڑنا یہ بشیرے کی پلیٹ صبح سے لگی تھی کہ ہم نے کھانی 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 تھی اور یہ اتنی ہیوی ہوتی ہے بہت ہیوی ہوتی تو بس میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھایا تو میرا کھانے کا دل ہی نہیں رہا کیونکہ یہ پلیٹ ہوتی ہی اتنی ہیوی ہے کہ اس کے بعد بندہ اور کچھ نہیں کھا سکتا اور دو لوگوں کے لئے یہ انف ہوتی ہے تو بس آج میں نے واپس آنا ہے گھر کے لئے تو یہ کھانے کے پاس میں نے پیکنگ کی اور ماما لوگ بھی آگئے تھے تو جی اب میں واپس جا رہی ہوں اور اس ٹائم اتنا دل عجیب ہوتا ہے بٹ کوئی نہیں اب ہمیں جانا ہے ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اپنا حیار رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائے گا اللہ حافظ